موسیقی میں اسے زخم پر زخم دوں گا اور اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا موسیقی سمرین موسیقی مجھے مجھے یقین نہیں آنا کہ ہمارے شادی ہو گئی کیوں اس لیے کہ زمین آسمان کو ملتے ہوئے سنات ہوتا ہوں مکر مکر دیکھا نہیں ہاں عاصف آج میں خود کو زمین کا وہ حصہ محسوس کر رہی ہوں جو آسمان سے مل گیا لیکن لیکن نہیں نئی سمرین تم تم زمین نہیں بلکہ آسمان ہو زمین تمہیں ہو آسف اگر تم ایسا میری مالی حیثیت کی وجہ سے کہہ رہے ہو تو یہ غلط ہے میاں بیوی دونوں کی جگہ دوسرے کے دل میں ہوتی ہے اور یہ رشتہ برابی کی بنیاد پر چلتا ہے میں نے میں نے کبھی بھی تم کو خود سے کم تر نہیں سمجھا تم سے پیار کیا ہے اس لیے تم سے شادی کیا ہے ہماری شادی میری ممی کا بھی بہت بڑا ارمان تھا ہماری خوشی کے ساتھ ساتھ میری ممی کا ارمان بھی پورا ہو گیا میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں موسیقی موسیقی ہیلو جی بینک ایک بجے تک کھولا رہے گا موسیقی 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 سات اٹھائیس لیٹر کوئی نہیں ہے دس لاغ کا بیم ڈرافٹ کون بے سکتا ہے ایسی اٹھائیس مجھے پلو شیر؟ سامرین مجھے ہے سامرین مجھے ہی کے بار ساتھ؟ ان کو سونے سے پورست ملے تو مجھے آئے گی اچھا بیٹھیں دیکھو میں کل وقت رہا ہوں گاؤں اس دوران شاپنگ کا نہیں تھی سوچا تم سے بھی ملتی جاؤں اچھا کیا اسیب تم ٹیسٹر تو نہیں ہوئے نہیں کوئی خاص کام نہیں ہے میرے پاس فارغ بیٹھا ہوا تھا اسیب کبھی ہمارے گاؤ آج ہونا بہت اچھا لگے گا جی دیس دفعہ آنٹی اور سمرین کے ساتھ ضرور ہوں گا آنٹی کو تو اپنے بزنس سے اپرسط نہیں ملتی اور سمرین کے لئے آنٹی کے بغیر آنا ممکن نہیں تمہا کے لئے آجاؤ بابا چانی سے مل کر تمہیں بڑی خوشی ہوگی جی میں ضرور ہوں گا کب ابھی یہ بتانا مشکل ہوگا چلو خیر میں تمہیں گاؤ سے فون کرتی روں گی تمہیں جب آنا ہوا تو بتا دینا ٹھیک ہے پلوشا جب مجھے آنا ہوا تو میں تمہیں فون پر بتا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو خیر میں یہ مجھے میں کچھ ہوگی یہاں شیف کر ہے اچھے والم گیم موسیقی موسیقی مروس میں بہت کی مومی کیونکہ ہنے جمشید کے گاؤں چلے وہاں کتنا پیارا مسم تھا مآسم تو واقعہ میں بہت اچھا تھا ایسے بھی بہت دن ہو کہ جمشید سے بات نہیں ہوئی اب لیکنہ فون تو ملا اوکہ ممی مبلاہ مو بائل سے نہیں خر کے فون پر فون ممی مجھ سے فون تک نہیں جائے جاتا سبمرین جہاں لائن فون ہو وہاں پر موبائل کا استعمال کرنا فضول خرچی ہے چلو اٹھو جا کے فون کرو اچھا اوکی وانی اسلام علیکم انکر والیکم سلام سمرین بیٹی کیسی ہو بلکل ٹھیک آپ کیسے اچھا یہ بتاؤ یہ پلوشہ کیسی ہے پلوشہ بھی بلکل ٹھیک ہے شاپنگ کیلئے گئی بھی ہے جی جی بس ایک دو دن میں گاؤں آجائی گی انکر ممی بات کریں گی آپ سے اچھا اچھا بات کروا دو اس سے ہلو ہلو حمیدہ کیسی ہو تم بس ٹھیک ٹھیک آکھ سمائیں آج ہمارے سوئے ہوئے نصیب کیسے جاگ اٹھے وہ سمرین کو تم لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی شکر ہے کہ تمہیں نہ سہی سمرین بیٹی کو تو ہم یاد آ گئے اگر تمہیں ہماری یاد آتی تو ہمیں کام بلا لیتی دیکھو یہ زیادتی ہے دعوت اپنوں کو نہیں بیگانوں کو دی جاتی ہے تمہارے لیے تو ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں جب جی چاہے چلی آؤ بلکہ ایسا کرو کل ہی سمرین بیٹی کو لے کر گاؤں آ جاؤں بھی سمرین تو آنا چاہتی ہے لیکن میں بزنس میں اتنی مشروفوں کے بقتی نہیں نکل پا رہا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا بزنس ہم سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے آج آؤں گی بابا ہاں وہ کام ختم ہو جائے وقت مکال کر انشاء ٹھیک ہے ہم بھی دیدہ و دل پرشراہ کیے لے گیا ہم 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 سنیے جی سر دیکھیں میں جا رہا ہوں میڈم سمرین کو تو آپ جانتے ہیں نا جی سر اسے کہہ دینا کہ آسف کافی انتظار کی بات چلا گیا جی بہتر سر ٹھیک ہے موسیقی ہرشد تم میرے اجازت کے بغیر گاؤں آئے کسے خان صاحب کہ وہ کمال مجھے کسی نئے اطلاع کے لیے بہت تنگل رہا تھا اس لیے میں گاؤں آ گیا اس وقت ہم اس سے کوئی اطلاع نہیں دے سکتے اب تم جاؤ خان صاحب وہ مجھے بہت مجبور کر رہا ہے ارشد ارشد وقت اور حالات کی مطابق پیس لے کرنا سیکھو تم اسے یہ بھی کہکے ٹھال سکتے تھے کہ میں نے تمہیں دو تین دن کیلئے کسی اور شہر بجوا دیا ہے ٹھیک ہے خان صاحب میں اسے یہی بتا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے dedi ٹھیک ہے موسیقی 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 کیس ریڈ بٹن کو دبائیے موسیقا 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 ہلو ہلو تمہیں یہاں فون کرنے کی جلت کیس طرح ہوئی سنے ہوئے تم سمرین کی شادی آصف کی ساتھ کروا رہی ہو ہاں کروا رہی ہو اگر تم کون ہوتی ہو میرے گھرے لو معاملات میں داخل دینے والے میں کمال تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو اگر تم نے یہاں آئندھا فون کیا یا میری گھرے لو معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہارے تمام پول کھول دوں گی اور تم تمام زندگی اپنا مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے نانسنس بابا مجھے اکناس پانی لے بابا مجھے اکناس پانی لے اچھو بابا سہبا مجھے اکناس پانی لے کنی چیز سمجھتا کیا آپ نے آپ کو پڑا آئے سفریاں کے شاید کرانے والا مجھے 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 ہلو ہلو خان بابا جی میں ٹھیک ہوں یہ بتاؤ کام کیسے چل رہا ہے جی خان بابا کام آگے بڑھ رہا ہے اُرتی چڑیا کو پکڑنا اتنا آسان نہیں خان بابا جس نام سمجھ رہے تھا پوچھا ہے میں یہ سمجھ لوں کہ یہ چھوٹا سا کام تم سے نہیں ہو پائے گا آہ نے نے میں نے ایسا تو نہیں کہا کام نا ممکن نہیں بس ذرا مشکل ہے وقت لگے گا توقیر بیٹا وقت کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وقت تو میرے استبل کا وہ کھوڑا ہے جس کی پیٹ پر بیٹھ کر اور جس کا لگام چینچ کر میں اسے جس طرف چاہے موڑ سکتا ہوں ہاں کھوڑا اگر آڑیل ہو تو کابو کرنے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے لیکن اسے کابو کرنے میں مزا پڑا آتا ہے ہاں باب جانی میرا واسطہ بھی ایک اریل گھوڑی سے پڑا ہے کابو میں آ تو جائے گی بس ذرا محنت اور مشکل سے ٹھیک ہے بیٹا تم اپنا کام جاری رکھو میں اس دن کا انتظار کروں گا جس دن تم مجھے کام پورا ہو جانے کی خوشخبری سنا ہو جاتے ہیں ہم بابا جانی یہ کس خوشخبری کی بات ہو رہی تھی بیٹا توقیر سے بات ہو رہی تھی اس کا بزنس شہر میں دن بہ دن آگے پڑا رہا ہے وہ ایک دن شہر کا سب سے بڑا بزنسمن بننے کی خوشخبری سنائے گا ہمیں ہاں بابا جانی توقیر بیٹا ایک دن ضرور بڑا بزنسمن بن کر آپ کا نانگوشن کر دے گا انشاءاللہ بیٹا موسیقی 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 اچھا تو آپ تھک گئے ہیں موٹو پارے دن آفیس پر بیٹھے رہتے ہو تھوڑی باؤک بھی کر لیا کرو اچھا تو تم مجھے یہاں واقع رہنا ہی ہوگی تو اور کیا میں نے سجھے تمہاری باؤک ہو جائے گی اور میری تفریح ویسے آپ کو پتہ ہے صحت مند رہنے کے لیے تفریح بہت ضروری ہے ماشاءاللہ مجھے یہ معلوم ہے اللہ نے مجھے صحت کیا ہے جی وہ تو نظر آ رہا ہے چلو اٹھو دو رہا لگانی سمرین سمرین اٹھو اچھا ایک سکشہ کیا مجھے 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 بس بس مجھے اور مجھ سے چلا نہیں جانتا جی نہیں جناب ابھی ایک راؤنڈ اور لگانے میرا بائی بائی امریکل تمہارا ساتھ آنگا ابھی نہیں اچھا تو پھر ایک شر پہ تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے کیا شر مونسولی کھلاو گے بانچ روپے کی کافی ہے کیا دس روپے کی کافی ہے جی نہیں تم نعراض ہو گئی ہے تو بیس روپے کی کافی ہے نا چھے رٹی گیا چلو کالو جی خان بابا لگتا ہے آج کل خوراک سہی نہیں مل رہی ہے خان سب آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے آہں آپ کے ہوتے ہوئے ہیں اچھا آپ جب تک مال یہاں ہے تم دونوں نے بہت عشار رہنا ہے ٹھیک جب خان سب اور ایک بات یاد رکھنا آئندہ مجھ سے ملنے حویلی کبھی مت آنا کیوں خان صاحب خاص بات ہیں ہاں وہاں پلوشہ ہوتی ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ اسے ہمارے کاروبار کے بارے میں کوئی علم ہو خان صاحب پھر ہمارے آپ ملاقات کروں گی فارم ہاں اس میں فارم ہاں اس اچھی جگہ ہے وہاں کوئی آتا جاتا ہے بھی نہیں اور پھر تمام سہولیات تو ہے ٹھلی فن بھی ہے ٹھیک ہے خان صاحب آپ تم لوگوں سے کرنا ہے کہ تمام لوگوں کو لگا کر مال کو جلد سے جلد تین دن کے اندر اندر پیک کروا دینا میں چاہتا ہوں کہ چوتھا دن ہمارا مال باڑھر تک پہنچ جائے خان صاحب آپ بے پکر ہو جائے روشہ لینا تم لوگا آؤ کھا لو ٹھیک ہے 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 ابھی تو پرور نہیں لگ لیا تھا کیا کہہ رہی ہو سکینا ہم تو مزاق کر رہا تھا ہم کو بتا ہے تمہارا سینے میں دلویل نہیں ہے تم کو تو پر لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اچھا اس کا مطلب ہے کوئی بات بات تو ہے ہم کوئی بات ہو تو بتاؤ نا بیو پلوشا یہ تمہارا آکھوں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ کسی نے تمہارا دل میں اچھا چلو چھو بتا ہم کو کونے کو سکینا شہر میں اصیر سے ملاقات خانیتی اصیر کیا تم اس کو پسا ملکات کرتا ہے پھر اس کا تمہارا بارے میں کیا خیال ہے ابھی تو اس سے میرے ایک آدم ملاقات ہوئی ہیں ابھی میں اس کی دل کے بات کیسی جان سکتی ہوں کوئی بات نہیں اگر وہ تم کو پسند کرتا ہے فلوشا تو وہ تمہارا ضرور پیچھے آئے گا یہ ہمارا دل کہتا ہے ہمارا دل بے ہمارا دل بے موسیقی 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 ارشد یہ میں کیا سنگیوں مال پکڑا گیا جمشید خان کا مال پکڑا گیا زمین اپنی جگہ پر موجود ہے اور آسمان بھی پہلے جتلا اپنی جگہ پر کھڑا ہے نہ زمین اپنی جگہ سے ہلا ہے اور نہ آسمان گرا ہے تو پھر جمشید خان کا مال کیسے پکڑا گیا اصل میں بات ہے خان صاحب ایسا کہ وہ جو پارڈر پر آفیچر آیا ہے وہ نیا ہے ہاں تو یوں کہو نا کہ کچھ نہ کچھ بدلہ ہے جب ہی تو کہوں کہ جمشید خان کا مال کیسے پکڑا گیا خان صاحب نیا ادمی ہے یہاں کہ یہ خبر ہے خان صاحب آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ جائے گا ہاں ہاں جان جائے گا کہ یہاں اس کا وستہ چمشید خان سے پڑھنے والا ہے ارشاد ارشاد تم کل شہر چاہو گے باز آ کر نظامی صاحب سے مل لینا اسے کہا کہ یہ معاملہ سنبھال لے اور ہاں اسے کہنا کہ پیسے ویسے کا کوئی فکر نہیں کرے ٹھیک خان صاحب میں سنبھال دوں گا کوئی قسم نہیں کرے ہاں اور اسے جنل بات ہو جفان ضرور کردینا ٹو REMP جی اسے جمشید خان نے مجھے بیجا ہے اس نے کہا کچھ بھی ہو یہ کام ضرور ہونا چاہیے عشد صاحب جمشید خان ہمارے محسن ہے ان کا حکم سرام کو پر لیکن پر بل یہ ہے کہ اب یہ آلات نہیں رہے اور آج کل کے آلات میں یہ کام میرے بس سے ماہر ہے نظامی صاحب اس نے بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس بیجا ہے آپ اخراجات کی ذکر نہ کریں بات اخراجات کی نہیں ہے بات میرے اختیارہ اٹھتی ہے اور یہ کام بہت انچی سطح کا ہے شاید کہ شاید مجھ سے انچی پاورز کے لوگ یہ کام کر سکیں تو پھر میں جمشید خان کو یہی کہوں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا مجبوری ہے اور اس کا مجھے افسوس بھی ہوگا ہاں نظامی صاحب واہ ٹھیک ہے جس کام کی نہ ہونے کا آپ کے پاس ایک جواز ہے اس کو ممکن بنانے کیلئے ہمارے پاس ایک سو ایک جواز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج تو سیلیبریت کرنے کو جی چاہ رہا ہے جمشے تھان کا کھروں کا مال پکڑا گیا اس چھوٹ کو وہ زندگی بر سہلاتا رہے کمال صاحب کیا اس بار بھی مغبری ہوئی تھی نہیں کبھی کبھار قسمت بھی ساتھ دے دوتی ہے اور اس بار کو قسمت نے برکور ساتھ دیا ہے ہمارا ایک آشدہ لوگ کیسے بدل جاتے ہیں آنکھیں بدل لیتے ہیں توتے کی طرح یاد ہے نہ یہ نظامی یہاں آ کر میرے قدموں میں پھڑا رہتا تھا آج آج اس نے میرے کام سے انکار کیا جمشید خان کے کام سے انکار کیا کون کون سا احسان نہیں کیا ہے میں نے شخص پر آج آج اس سے یہ اجرت ہوئی کہ اس نے مجھو انکار کیا مجھو انکار کیا یہ کام اس کے بس میں نہ ہو نہیں نہیں ارشدہ کام اس کے بس میں ہے لیکن وہ مجھے اپنا اپنا وزن دکھا رہا ہے وہ مجھے بتانا چاہ رہے کہ اب اب وہ بھی کچھ بن گیا ہے لیکن لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں میں بابا سمرین کہا ہے سمرین بیٹھیا تو اپنی کمر میں سو رہی ہے سو رہی ہے اس وقت جی بخار اوڑا تھا ان کو دوبارہ جا کر سو گئی بابا سمرین کو بخار آپ نے مجھے فون بھی نہیں کیا ڈاکٹر کو بلائے کی نہیں مجھو آپ بینجی نے منا کر دیا تھا او فو بابا اس نے منع کر دیا اور آپ منع ہو گئے میں جا کے سمرین کو بیکھتی ہوں آپ داکٹر کو فون کر کے بلائیں فور یہ اچھا ہے بگا 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 تم نے تو اپنی ساری جوانی تنائی کے اندھیرے خار میں ہی اتار دی لیکن لیکن سادیس اپنے بیٹی کی معصومیت کو بھی آپ کی شفکت اور چچن محروم کر دیا تم کتی بیٹر در بیرے ماردو کتی کتی جو تکرسو کتی جو تکرسو اپنی در کنی دے دی موسیقی 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 موسیقی